تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامین یہ وسیلے پر درست تیسرہ ہے اور جیسے کہ پچھلے بار ہم نے وسیلے کا معنی دیکھا انشاءاللہ تعالی اس میں ہم وسیلہ قرآن شریف سے پھر تفسیر پھر حدیث شریف سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلی آیت ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر چوہ سٹھ جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا اگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو پھر اللہ سے معافی چھائیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے اس آیت کے تحت علماء اکرام نے حدیث نکل کری ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ترجمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد شریف کے بعد ایک عربی روزہ اکدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کے خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنا لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں معایت بھی ہے میں نے بے شک اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش شاہاں نے حاضر ہوا تو میرے رب سے میری گناہ کی بخشش کرائے اس پر قبر شریف سے نیدہ آئی کی تیری بخشش کی گئی سبحان اللہ اس حدیث کو کن کن اماموں نے اپنی تفسیروں میں نکل کیا اس کا حوالہ نوٹ کرے امام ابن کثیر نے درش کی آیا تفسیر القرآن العظیم جلد چار صفحہ ایک سو چالیس آیت سورہ انساء آیت چو سٹھ کے تحت امام نواوی نے اپنی کتاب الازکار صفحہ ون سوئنٹی نائن میں امام جلال الدین سویتی نے درع المنصون میں اسی آیت کے تحت میں تفسیر القرطوبی میں الجامی علی اقام القرآن جلد چھے صفحہ فور ترٹی نائن میں امام بحقی شویب العمان جلد تین صفحہ فور نائنٹی فائنٹی سکس حدیث نمبر فور ون سیونٹی ایٹ کے تحت امام عمد قدیمان المغنی جلد پانچ صفحہ چار سو پی سٹھ چار سو چھے سٹھ میں امام اصب کی اپنی شفاہ سکم فی زیارت جلد ساتھ صفحہ فورٹی سکس میں تفسیر البحر المحید بائے امام ابو حیان علالنسلی جلدین صفحہ دو سکسٹی نائن میں اسی آیت کے تحت میں فٹ سے ہے امام المتقی الحندی انکنزل امان جلدیک صفحہ ساتھ سو چودہ حدیث نمبر دس در چانس سو بائیس امام نواوی نے اپنی مجموعہ میں جلدات صفحہ دو سو دو سو تین امام ابن حجر حیتمی نے جواہر المنظم صفحہ اکاون پر اس حدیث کو نقل گیا ہے تو کتنے حوالے دیئے سب کے سب صحیح ہے اور ملکرین جو اس روایت کو جھوٹ منگڑت کہتے ہیں وہ ان اماموں پر بھی کوشش کریں فتوہ لگائے کہ جھوٹی منگڑت روایت اپنی کتابوں میں درش کر کے امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ روایت نقل کرنے کے بعد انہیں نے کسی نے اس پر یہ کلام نہ کیا کہ یہ منگڑتیں جھوٹی ہیں ضعیف ہیں کیسی ہیں ٹھیک ہے وہاں تو وہاں بھی جرح کوشش کریں انشاءاللہ تعالی میں اس پر میری دوسری آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 اس کا ترجمہ ہے کہ میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرا باپ کے مو پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیے یہ ترجمہ ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتے کا وسیلہ بنا کر اپنے والد تک پہنچائیں اور پھر اس کرتے کو اپنے چہرے پر لگایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی حقیقت دینے والے اللہ تعالی کی ہی ذات ہے اور بیچ میں وسیلہ نبی کا ہے سبحان اللہ سوئی ہم نے دو آیت پیش کریں اب انشاءاللہ تعالی حدیث شریف کے کلام کریں گے شوقی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد اور حق بتانا ہے لوگوں کو تو اس لئے صرف دو آیت پیش کریں اور انشاءاللہ بھی میں حدیث شریف کے کلام کر رہا ہوں تو جس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماتی ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سو رہے تھے کہ وہ آدھی رات کو نماز کے لئے وضو بنانے کے لئے اٹھے تو وضو بناتے وقت میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ لبائک 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 اس طرح آپ نے تین بار کہا اور پھر کہا نسیڑتو نسیڑتو نسیڑتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارق ہوئے تو میں نے پوچھا میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو وضو کے دوران تین بار کہتے ہوں سنا کی میں حاضر ہوں اور پھر تین بار سنا کی میں مدد کرتا ہوں کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بنو قعب کے ایک راجس تھا خوزہ کی ایک چھوٹی جماعت مجھے مدد کے لئے پکار رہی تھی اور مجھ سے زور دے کر کہہ رہی تھی کہ قریش نے بنو بقر کو انہیں کے خلاف مدد کیا دوسرے نے ہودیبہ سے جنگ کے وقت قریش سے اپنی دوستی کر لیے اور بنو قعب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا اور وہ انہیں بچانے کے لئے مقرر تھے بنو بقر کے لئے قریش کے ساتھ قوزہ کے خلاف تھا اس لئے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرضی صلاح کی حرمت ہو گئی تھی یہ اتفاق فاتح مکہ کے حوصلہ افضائی کے لئے تھا بس اس کے بعد وہ اس میں داخل ہوئے اور فتح حاصل کر لی اس کا حوالہ ہے ہمیں اس حدیث سے چار باتیں پتازلتی ہے سب سے پہلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے آگیا دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بھی مدد کے لئے پکارنا جائز تیسرے نبی علیہ وسلم دور سے ہی اپنے چانے والوں کی آواز سن بھی لیتے ہیں اور فرمایا کہ لبائک 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 یعنی حاضر بھی ہوں اور جاتے بھی ہیں یعنی حاضر بھی ہو جاتے ہیں نبی علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی سارا یہ چوتہ نبی علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اس لئے حضرت محمد رضی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ایسے ہی بتا دیا یعنی آپ دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور عزمدد کو حاضر بھی ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اس پر عالی حضرت کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھو سلام سبحان اللہ ہمیں تیسیر حدیث کا مفہوم پڑھنے جا رہا ہوں کہ حضیث نبی علیہ وسلم ہے کہ حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے سلح حدیبہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے نبی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو لوگ آپ علیہ السلام کی جانی دوڑے فرمایا کہ آپ آتے لوگوں نے ارس کیا کہ ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اگدس اسی پیالے میں رکھ دیا تو نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا حضرت جابیر بیان کرتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا حضرت سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرت کتنی تعداد میں تھے انہیں نے فرمایا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا اس وقت تو ہماری تعداد پندرہ سو تھی سبحان اللہ علیہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ترجمانی اپنے اس شعر میں کیے سبحان اللہ علیہ حضرت امام احمد رضا نے اس حدیث کی ترجمانی اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیہ پنجائے رحیم کی ہے جاری واہ واہ اس حدیث کا حوالہ بخاری کتاب المعازی باب گزوات الحدیبہ جلدیک صفحہ پانسو پاچ مقتصر تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشکلوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا مالک مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اسباب کی صرف اپنی روحانی تصرف سے اپنی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چھمہ عبال کر اپنے مقدس صحابہ کی مشکلوں کو دور فرمائی اور یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما فوقل ازباب کا مومی بھی مدد کرنے کا مکمل اکتیار دیا ہے سبحان اللہ لہذا ان لوگوں کا عقیدہ باطل اور مردود ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی ولی اور ما نبی ولی کو ما فوقل ازباب کے تحت مدد کرنے کا کوئی اکتیار نہیں دیا ایسے گمرا فرقوں کو اس حدیث بخاری سے اپنے عقیدے کو حیل سنوز والجماعت مسئلہ کے حال حضرت کے مطابق کر کے اپنے عقیدے سے تباہ کر لینا چاہیے نوٹ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدست نکلا ہوا پانی تمام پانیوں سے افضل اور عالی ہے سامینہ میں چودی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رد اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سواری جنگل بیابان میں چھوٹ جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کی کوئی مددگار بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندے بندوں میری مدد کرو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے مگر وہ تمہاری چیزیں ملا دیں گے سبحان اللہ اس کا حوالہ ہے ابو یعالی فلم سنت جل سترہ صفحہ ایک سو سترہ حدیث نمبر دس دار پانسو اٹھرہ امام مہتمین مجموع زوائد جل دس صفحہ ایک سو بتیس امام ابن حجر رسکلانی نے اپنی کتاب مطالب العالیہ جل تین صفحہ ٹو تھٹی نائن حدیث نمبر تھری تھری سیون فائی تو سامعین یہ کچھ حدیثیں میں نے پیش کر اس سے بے شمار حدیثیں پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے لیکن نکتصر وقت میں زیادہ زیادہ مواد دینا ہے تو ابھی میں انشاءاللہ وہ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں جہا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وفایت بھی وسیلہ طلب کیا تو میں سب سے پہلے حدیث جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو عیسائی جس کا ترجمہ ہے حضرت ابو عیسائی کا اشری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں مدینہ میں ہمارے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا جب بھی وہ کسی برائی کو دیکھتا اور اسے اپنے ہاتھ سے روکنی کی قوت نہ رکھتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلا جاتا تھا اور اس طرح کہتا تھا اے صحابہ اے صحابہ اے ہمارے مددگار اے صحابہ ہمارے مددگار ہماری حالات کو دیکھی ہے اس کا حوالہ اے شعبی علیمان حدیث نمبر 3879 دوسری حدیث کا میں ترجمہ ہے حضرت ابو حرب علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ ایک عربی حج کرنے آیا پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوا اس نے اپنا اونڈ بہار باندیا فی قبر کے پیر کی جبی کھڑا ہوا اور کہا اے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیے ہیں سو میں آپ کی بہرگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو اپنی دعاوں میں وسیلہ بنا لو کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اور جب یہ لوگ اپنی جانبے ظلم کرے تو پہلے تمہارے حضور حاضر ہو پھر اللہ سے اپنے لئے مدد چاہے پھر جب رسول بھی ان کے لئے مقفرت کی دعا فرما دے تب ہی اپنے رب کو بڑا معاف کرنے والا پائیں گے سورہ نیسا آیت نمبر چوہ سٹھ یہ حدیث کا حوالہ ہے شعب علیمان جلد چھے صفحہ ساٹھ حدیث نمبر 3879 3880 علماء کی بہت بڑی جماعت اس حدیث امبیاء کے ویسال کے بعد بھی وسیلہ کے لئے استدلال کرتی ہے اب میں تیسری حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا ترجمہ ہے ایک شرس کئی بار حضرت عثمائن بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حاجت روائی کے لئے آتا ہے لیکن حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر توجہ نہیں دیا تب وہ حضرت عثمائن بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور معاملے کی شکایت کی تو حضرت عثمائن بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر مسجد میں آ کر دو رکعت نماز عدا کرو اور پھر اس طرح کہو جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رکھ کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت کے لئے آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف رکھ کیا اے اللہ یہ وسیلہ قبول فرما اور پھر آپ نے اپنی حاجت پیش کرو پیش کی اور پھر پھر میں تمہارے ساتھ حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتا ہوں تو اس شخص نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے کرنے کے لئے کہا گیا تھا پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا دروازے والے نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے تو اس شخص نے اپنی حاجت پیش کیا جو کچھ اسے ضرورت تھی تب حضرت عثمائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا فرما دیا اس حدیث کو امام منظری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاة الحاجات میں نقل فرمایا ہے اور کہا کہ امام تبرانی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے سبحان اللہ اس حدیث کا حوال ہے ترغیب ترحیب صفحہ 129 باپ صلاة الحاجات اسنا تبرانی نے الموجم القبیر جلد نو صفحہ 31 حدیث نمبر 831 الموجم السقیر جلد ایک 183 صفحہ 183 اور حدیث نمبر 4 امام بیرکی دلائل نے لبوا جلد 6 حدیث صفحہ نمبر 167 حدیث نمبر 8 امام منظری اور ترغیب ترحیب جلد ایک صفحہ 474 475 476 امام سبکی نے شفاو سکام فی زیارت خیران علام صفحہ 125 امام حتمین موجمال زوائد جلد دو صفحہ 279 امام سویوتی نے خصائص القبرہ جلد 2 صفحہ 201 امام منظری نے اس حدیث کو بلکل صحیح کہا ہے اس حدیث کو امام بیرکی نے اپنی دلائل نبوا میں نقل کیا جلد 6 صفحہ 167 68 پر سامین میں ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کا ترجمہ ہے ابو الجوزہ عوض بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام درے میں روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ ایک بار سکھا پڑھن نیکی وجہ سے پریشان ہو گئے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کے روزے اور آسمان کے درمیان اوپر ایک کھڑکی کھول دو تاکہ روزے اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی پردانہ رہ جائے راوی فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو بہت زور تھے بارش ہو گئی ہری بھری گھاس نکل آئی اور ہمارے اوٹ موٹے ہو گئے کیا لگتا تھا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پھوٹ پڑے گئے سو اس سال کا نام ہریالی والا سال رکھا گیا اس حدیث کا حوالہ ہے سنان درمی جلدیک صفحہ 227 حدیث نمبر 93 اسناد کی سندہ محمد بن علاوی الملکی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی اچھے ہیں سو اس کی سندہ صحیح ہے اور اس کے تمام اسناد بھروس مند ہے حوالہ شفاہ الفواد بی زیارت خیرال عباد صفحہ 153 ابن الجوزی اپنی الوفا میں جلد دو صفحہ 801 امام سبکی شیفہ السکم فی زیارت خیرال عنام میں صفحہ 120 پر امام کسلانی نے مواہب اللہ الدنیا جلد سال صفحہ 276 امام ذرکانی نے اپنی شہرہ ذرکانی میں جلد گیارت صفحہ 150 پر سے نکل کیا میں ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کا ترجمہ ایک آلی بنی ہے پانچوی حدیث ہے جو میں بعد از وفات کے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ احمد اللہ سنت والجماعت کے بعد بے شمار حدیث ہے یہ حدیث کا ترجمہ ہے دعوت بن ابو سالی سے روایت ہے کہ ایک دن مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص روضہ اقدس کے پاس بیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے موں کو قبر انورٹ سے لگا دیا ہے یہ دیکھ کر مروان نے اسے کہا تمہیں پتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو یہ سنگا جب وہ سکش پلٹے تو دیکھا کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انساری رد اللہ تعالیٰ نہوں تھے اور انہوں نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں اور میں یہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں کسی فتر کے پاس نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ مذہب پر مت رونا جبکہ اس کے رہبر قابل ہو ہاں مذہب پر آسو بہانا جبکہ اس کے رہبر قابل نہ ہو اس حدیث کا حوالہ ہے کہ احمد بن حنبل اس حدیث کو خود امام احمد بن حنبل نے صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا اور امام حاکم نے کہا کہ بخاری اور مسلم کے شرط کے مطابق یہ حدیث کی تمام اسنات صحیح ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی سنت صحیح بیان کیا حوالہ المستدر جلد چار صفحہ پانسو بیاریس حدیث نمبر آٹھ ہزار پانسو اکتر اسی حدیث کو دوسری سنت کے ساتھ امام تابرانی نے نکل کیا ہے اپنی کتاب الموجمال آساد جلد ایک صفحہ نائنٹی فور حدیث نمبر ٹو ایٹی فور پہ امام تقیود دن صبح کی کتاب شفا سکام باب فصلہ ثانی فی تطبہ کلیمتی ہی جلد ایک صفحہ تین سو بیالیس تین سو تریالیس پہ نکل کیا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اوپر کی سنت میں دعوت بن عبود صالح مجول ہے لیکن شیق الاسلام امام حجر اسکلانی رحیم اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہدیب جلد ایک صفحہ تین سو چھوے میں نیریٹر یعنی سنت کی نمبر ایک ہزار آٹھ سو دوراوی نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو اور آن لائن ورجہ نے ون سیمنٹ نائنٹو میں مقبول لکھا ہے شبحان اللہ اس حدیث سے صحابہ اکرام کا کتاب بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے کا مطلب وہ رسول اللہ کے قریب جانا ہی سمجھتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری ردی اللہ تعالیٰ نے اپنے موں کو روزہ اقدس سے لگا دیا تھا یعنی بوسا لیا تھا قبر انور کی مثال کسی پتر یا مرتی بدھ سے نہیں دیا جا سکتا یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا لیکن ہمارے وابیوں کا آج کے موجود دور کے جو اپنے آپ کو جھوٹے اہل حدیث بتاتے ہیں وہ مزاروں کو مندر اور بدھ سے تجبیح دیا کرتے ہیں ماذا اللہ اب میں ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ غالباً حدیث نمبر چھے ہیں جس کا ترجمہ آئے کہ مالکت دار سے روایت ہے کہ حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ کے احد کلافت میں ایک مرضوہ کا حد پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارس مزنی ردی اللہ تعالیٰ روزہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ آپ کی معمت خلاق ہو رہی ہے بارش نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں ملے اور فرمایا اے بلال عمر کے پاس جاؤ اسے میرا سلام کو اور قیدوں کی بارش ہو جائے گی عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اکتیار کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں بڑے سکت ہے حضرت بلال ردی اللہ تعالیٰ عمر ردی اللہ تعالیٰ کی خیمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام پہنچا دیا حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ نویے سلام اور پیغام محبوب پا کر روئے اور کہاں اے اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں جب تک کی میں تھک نہ جاؤں اور پھر خوب بارش ہوئی اس کا حوالہ ہے المصنف ابن عبی شہبہ جلد گیارہ صفحہ اکسو اٹھارہ حدیث نمبر بتیس دار پانسو ارتیس اور یہ چھپی بھی سعودی عرب سے یہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اسے فتح الباری جلدو صفحہ اٹھارہ اور جلدو صفحہ فور نائنٹی فیف کو نائنٹی سکس پہ نکل کیا امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ جلد چھے صفحہ ون فورٹی ون پر امام ابن قصی رحم اللہ نے البدایہ ونی حیاء جلد چھے صفحہ نائنٹی ٹو نائنٹی ون جلد پانچ ون سکسی سیون پر حضرت ابن عبدالبر رحم اللہ نے جلدو صفحہ فور سکسٹی فور پر ابن قصی رحم اللہ جامل مساند جلد ایک صفحہ دو سو تیس پر امام قسلانے رحم اللہ نے المواہب لدنیا جلد چار صفحہ ٹو سیونٹی سکس پر حضرت منزری رحم اللہ نے الترگیب جلدو صفحہ اکتالیس بیالیس پر حضرت حشمی رحم اللہ نے مجموع زوائی جلد تین صفحہ اکسو پچیس پر مصنف ابن ابی شہبانے جلد بارہ صفحہ اکتیس باتیس حدیث نمبر تین ازار سوری اکتیس بارہ تین سو اسی پر اکتیس بارہ تین سو اسی پر نقل کیا حضرت ابن حجر رحم اللہ نے علی صحبہ فی تمیزل صحابہ جلد صفحہ چارسو چورسی پر ابن تیمیہ نے فی اکتتا عجب سیادت المستقیم جلد ایک صفحہ تین سو تیرہتر پر اور حضرت امام مسعوبی کی رحم اللہ نے شیفہ سکام جلد ایک صفحہ اکسو تیس پر نقل کیا ہے اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بغیر کسی جرہ اور بغیر کسی تردید کے اپنی کتاب اقتداء اس صرحت المستقیم میں بھی نکل کیا ہے میں اب وہ چند حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اس حدیث کی سنت کو بلکل دورست کہا ہے امام ابن ابی شہبہ رحم اللہ نے اپنی کتاب متنف ابن ابی شہبہ میں جلد بارہ صفحہ 331 32 حدیث نمت 31380 پر ابن تیمیہ اقتداء صرحت المستقیم صفحہ 373 پر امام ابن قصی رحم اللہ البدعوانی حید جلد پانچ صفحہ 167 پر امام ابن حجر رحم اللہ فتول باری جلد 2 صفحہ 495 الاسبافی تمیز الصحابہ جلد 3 صفحہ 484 پر امام قسلانی رحم اللہ الموائب الدنیا جلد 4 صفحہ 276 پر امام زرگانی نے اس کی شرعہ میں سراج زرگانی میں لکھا ہے جلد 11 صفحہ 150 151 میں امام جراؤ تعدل زہبی میزان الیتدال جلد 2 صفحہ 224 میں حضرت امام عماش رحم اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے بڑوں مثل ابراہیم رحم اللہ ابن ابو ولی رحم اللہ ابو صالح ابو صالح رحم اللہ سمان رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں تو حدیث مدسل ہے اور وہ سیکھا ہے سبحان اللہ امام زہبی رحم اللہ اپنی کتاب تجریدال آسماء علشابہ جس میں انہوں نے صحابہ کے نام جمع کیے اس کی جلد 2 صفحہ قون پر مالک بن آیاز یعنی مالک الدار کا ذکر کرتے فرمایا ہے کہ انہیں ابو صالح سمان نے روایت کیا ہے ابو صالح بخاری کے راوی ہے اور اسی طرح امام تقید دین ابن فد المکی رحم اللہ نے بھی اپنی کتاب مقتصر آسماء الصحابہ صفحہ 25 پر سرحت کیے کہ مالک الدار سے ابو صالح سمان نے روایت کی ہے اسی طرح ابن حجر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ مالک بن آیاز جسے مالک الدار بھی کہا جاتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے پھر آگے فرماتے ہیں ان سے ابو صالح سمان اور ان کے مالک الدار کے دو بیٹوں نے روایت کیا ہے دوستو یہ حدیث صاف اور محدث کی تشریحات کے مطابق بلکل صحیح ہے اب بلا وجہ اس پر بے جات اعتراض کرنا جہارت نہیں تو اور گیا ہے حاصل کلام ان تمام حدیثیں یہ ہوا کہ وصال کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا صحابہ کا طریقہ اور یہی اہل سنت کے طریقہ ہے معلومہ کی وصال شریف کے بعد بھی صحابہ اکرام مشکل کے وقت ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ہر مشکل سے یہی حل ہوتا تھا یہی سے حل ہوتی تھی یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان تھی آپ خلیفہ برحق تھے اس قدر خوش قسمت ہے کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام و پیغام مشرف ہوتے تھے تو جسے فاروق آزم سے عداوت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا لگے گا ان تمام حدیثوں سے الحمدللہ یہ ثابت ہوا اور علیہ وسلم جماعت کے پاس ایسی بہت ساری حدیث ہے وسیلے کے تعلق سے جو یہ ثابت کرتی ہے وسیلہ جائز ہے درست ہے یہاں تک نبی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی وسیلہ لیا گیا جب آپ حاضر دنیا میں تب بھی وسیلہ لیا گیا جب آپ بعض اضافات بھی وسیلہ لیا گیا اور یہ صحابہ اگرام کا عمل بھی رہا ہے اور سامان ایک چیز نوٹ کریں میں تو ایک چھوٹا سا طالیب علم ہوں الحمدللہ اور اتنے نالج رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں مجھ سے گلتیاں ہونا بہت ہی ممکن ہے تو جتنے بھی وہاں بھی یہ میرے آوڈیو سنیں تو بہتر ہے ان گلتیوں کو میری پکڑ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میری پکڑ کریں بہتر ہے وہ ان دلیلوں کے جواب دلیل سے لے کر آکے دیں اور انشاءاللہ جو میں نے سوالہ جو قائم کی ہے کہ بعد اضافات نبی علیہ السلام کا یا انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ نہیں لے سکتے انشاءاللہ اس پر بھی کوئی دلیل سے لے کر جواب دیں بجائے بیکار اعتراض کرنے کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور درس ہوگا ایک اور پارٹ آئے گا جس میں ہم صلف الصالحین امام کا عقیدہ پیش کریں گے کہ امام کا عقیدہ کیا تھا وسیلے کے اوپر انشاءاللہ اس پر ہم جواب دیں گے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاقِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ